تفصیلات اتنی زیادہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسئلہ نماز کا بیان ہو رہا ہے تو اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ جو چندے کی جولی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کیا یہ چندہ آپ کو دیں گے وہ کہ آپ اس کے پیچھے اپنی گردن موڑ رہا ہے یہ شیطان کا دخل ہے وہ کام کی طرف توجہ نہیں کرنے جاتا ہے بہت بڑا دشمن ہے نا کمبخت اور یہ اصل بات ہے کہ آدمیوں کو دین کی طرح متوجہ کیسے کرنا پڑے گا تو اس کے لئے تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے ایک عرب عالم آیا تھا یہ جتنے لوگ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں عربستان سے مقرر ہیں ان کا بڑا تھا ہمارے ساتھ بھی تعلق ہوا تھا مجھے کہا چلو مدرسوں کی سیر کرتے ایک بڑے مدرسے میں ہم گئے سبق ہو رہا تھا ہم پیچھے باہر گھوم رہے تھے تمام طلبہ استاذ و کتاب چھوڑ کر جیسے ہمارے طلبہ کا مرض ہے باہر دیکھنے لگے وہ مجھے کہتے ہیں شیخ ان کو کون سے کہے گا کہ استاذ و کتاب کا عدب یہ ہے کہ ادھر مڑ جائے میں نے کہا کہ یہ تو سیکھ رہے ہیں کہا کب سیکھیں گے میں جب مدینہ منورہ گیا اس نے مجھے نماز میں دیکھا تو مجھے کہا کب دعوت کھاؤ گے میں نے کہا دعوت نہیں کھانی کہا لازمان کھانی ہو جامعہ چلیں گے جو پورے عالم کی بڑی یونیورسٹی ہے اب پھر مجھے خوش کرنے کے لیے کہا کہ آپ کے لیے بہت نادر اور قیمتی کتابیں رکھیے اس کو پتہ تھا ایک کتابوں کا بہت شوقیر ہے میں نے کہا چلو کل آتے ہیں زہر کے بعد اس نے کہا نہیں کلیشہ پڑھ کے چھلیں گے میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا پھر تعلیمی عقات میں آ جائے زہر کی نماز کے لیے میں واپس لے ہوں گا آپ یقین کر لیں ہم کلاس روموں کے سامنے گزریں پھر مجھے اندر لے گئے کہ چلو شیخ پڑھا رہے سٹوڈنٹس سب بیٹھے ہوئے کلاسوں میں گئے ایک لڑکے نے ہماری طرف نہیں دیکھا مجھے کہتے ہیں ہاں علائے طلاب یہ طالب ہیں وہ کیسے طلاب آئے کوئی چڑھی آیا ہے ادھر دیکھ رہا ہے کوئی روشندہ نہیں لگیا ادھر دیکھنے لگا اس لئے تو یہ خاک اور مٹی ہو جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مدرسوں سے دورے کر کے نکلتے ہیں کوئی ایک شخص بھی کام کا نہیں ہوتا سارے رف ٹف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں توجہ بننا آسان کام نہیں ہے یہ بے توجہ رہتے ہیں بالکل اور علم نے قسم کھایا ہے کہ بے قدرے کے پاس نہیں ٹیرنا ہے بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ علم نے قسم کھائی ہے کہ ایک تو جاہل کے ہاتھ میں نہیں جانا ہے اور دوسرا یہ کہ بے قدر جو ہے بہت جل اس سے چلے جائے گا علم کے لئے بہت اخترام تقدس ضروری ہے اللہ نصیب فرمائے بائیوں کی کمی کو تائی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ